لیکن ایک چیز ناظرین میں یہاں پر منشن کرنا چاہوں گا جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہے جتنے بھی فوڈز چینل ہیں بھلے وہ ویلیج فوڈز سیکرٹ ہو مبشر صدیق یا پھر جو ہے وہ اجاز ان ساری فوڈز سیکرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیٹر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیہ گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہستا مسکراتا خوش اور عباد رکھیں ناظرین آج ہم جس چینل کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس چینل کا نام ہے فیاض انساری فوڈز سیکرٹ یہ اجاز انساری فوڈز سیکرٹ کے بھائی ہیں اور یہ پوری فیملی جو ہے وہ ان سبھی کے جو ہے وہ لگ بگ چینل ہے ماری انساری فوڈز سیکرٹ وہ ان کی بہن ہیں اور یہ تینوں بہن بھائی جو ہیں وہ یہ مل کر کام کرتے ہیں ان سب کے جو ہے وہ الگ الگ چینل ہے الگ الگ ریسپیز ڈیلی بیسز پر بنا رہے ہوتے ہیں تو آج ناظرین اس چینل کے بارے میں فیاض انساری فوڈز سیکرٹ کے بارے میں مکمل انفرمیشن میں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں چونکہ ناظرین 22 مئی 2021 میں اکیس والے دن فیاض انساری اس یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جو کہ فیاض انساری صاحب اجاز انساری اور ان کی بہن ماری انساری انسابی نے مل کر جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی اس ویڈیو میں جو ہے انہوں نے اپنا مکمل انٹرڈکشن کروایا اور یہ سارے معاملات بتائے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ یہ اپنا کام کرتے ہیں کہاں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں کہاں پر ان کا کیچن ہے کہاں پر ایڈیٹنگ روم ہے کیا معاملات ہیں اور یہ کیسے جو ہے وہ اپنا کام کرنے سے پہلے ڈسکیشن کرتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ بتائی ہوئی ہیں تو میں وہاں پر یہ والی چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا اب چاہیں جا کر ان کی وہ والی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں فیاض انساری یوٹیوب چینل پر موجود ہے آج کیسے ویڈیو میں ناظرین میں نے اس چینل کو دیکھ کر کیا محسوس کیا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسرا اس چینل کی مکمل انسائٹ اس چینل سے منتھلی ارننگ یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ زہر ہونے والے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ تمام لیٹس انفرمیشن اور بے بھاگ تجزیر بروقت آپ لوگوں تک پہنچ بائیں تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب میں جب ان کے چینل کی ناظرین ریسرچ کر رہا تھا فیاض انساری فوڈ سیکرٹ تو مجھے لگا کہ ان کے خاص طور پر یہ بڑے پروفیشنل بندے ہیں یہ بڑا پرفیکٹ بندہ ہے فیاض انساری فوڈ سیکرٹ چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کوئی بھی کریٹر خاص طور پر اب میں بھی اکثر کیمرے کے سامنے بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہوں مدب کے باتیں جو ہے میں کر رہا ہوتا ہوں میں اپنے باتیں اپنے نفاظ موں سے نکالنے سے پہلے توڑ رہا ہوتا ہوں تو اب یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں مدب اپنے کونٹینٹ میں اپنے کام میں یہ بندہ ایک ماہر بندہ ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ انہوں کو مزید کامیوں بھی اسے نوازے اور یہ پوری فیملی ناظرین بڑی سویٹ سی فیملی ہے سبھی جو ہے وہ بڑے پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور سبھی ہی جو ہے وہ اپنی آڈینس کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے ہیں میں نے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی آڈینس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اچھا خیر وہ لگ معاملہ ہے لیکن ایک چیز ناظرین میں یہاں پر منچن کرنا چاہوں گا جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہے جتنے بھی فوڈز چینل ہیں بھلے وہ ویلیج فوڈ سیکرٹ ہو مبشر صدیق یا پھر جو ہے وہ اجازن ساری فوڈ سیکرٹ فیاد ساری فوڈ سیکرٹ یا اور بھی کافی سارے کامیاب چینل ہیں فوڈز کے حوالے سے ان سب میں میں نے ایک چیز بڑی مشترکہ دیکھی ہے یہ سبھی ناظرین اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں ایونکہ ایک مرچ کاٹنے سے پہلے ٹیماٹر کاٹنے سے پہلے ٹیماٹر کو ہنڈیا میں ڈالنے سے پہلے یہ جو ہے بسم اللہ لازمی پڑتے ہیں اور ہر کام مکمل ہونے کے بعد یہ الحمدللہ لازمی کہتے ہیں جیسے فارغ جمپل اب یہ مرچ جو ہے یہ سارا مسالہ ہم نے جو ہے وہ ہنڈیا میں ڈال دیا ہے الحمدلللہ اس طرح کر کے یہ الحمدللہ اور بسم اللہ کا استعمال لازمی کرتے ہیں تو آپ لوگ اس بات کو فوکس کریں غور کریں اس بات پر کہ ہر وہ چیز جس میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں جس پر وہ چیز جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ برکت پڑ جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا ٹیسٹ بڑا زبردست بن جاتا ہے تو ہر دفعہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہاتھ میں نہیں ہوتا نہیں ہر دفعہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بندے کے کام میں ہوتا ہے بعض کا ٹیسٹ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے بنانا نہیں آتا نہ کوئی بہن ویسا کھانا بنا پاتی ہے جانکہ بھائی نہ کوئی بھابی کوئی بھی ویسا کھانا نہیں بنا پاتی جو ایسا اممہ بناتی ہے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اممہ جس خلوص سے جس محبت کے ساتھ کھانے کو بناتی ہے اپنے بچوں کے لیے وہ والی خلوص وہ والی محبت وہ پیار وہ چاہت وہ کسی اور میں جو ہے وہ ہو نہیں سکتی تو وہ بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتی ہیں تو ہر وہ کام جو خلوص کے ساتھ کیا جائے جو محبت کے ساتھ کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام آجائے جس میں اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کام جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ بڑا بینیفٹ والا ہوتا ہے تو اب آجاتے ہیں ناظرین فیاضن ساری فوڈ سیکرن کے جانب اس چینل کا جو ہے وہ مذہب ہوں اس چینل کا مکمل انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں تو ہمیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر سبسکرائبرز کی تو اس چینل پر ناظرین کرنٹلی نو لاکھ تریپن ہزار سبسکرائبرز ہیں نو لاکھ تریپن ہزار اور ڈیلی بیسنز پر اس چینل پر ون تھاؤزنڈ سبسکرائبرز کا اضافہ ہو رہا ہے مطلب کل نو چھوون ہو گے اور اگلے دن جو ہے وہ نو پچپن نو چھپن نو ستاون سو اس طرح جو ہے وہ وہ ڈیلی بیسنز پر ایک تھاؤزنڈ سبسکرائبرز کا جو ہے وہ اس چینل پر اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے اور ٹوٹل ویوز ناظرین ڈیون سے لے کر اب تک انہوں نے اس چینل پر گین کیے ہیں وہ سترہ کروڑ ستائیس لاکھ چورتالیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہیں سترہ کروڑ ستائیس لاکھ چورتالیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس اور ڈیلی بیسنز پر اس وقت جو کرمتی سیچویشن ہے ناظرین وہ تین لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو سینتیس ویوز جو ہے وہ ڈیلی بیسنز پر اس چینل پر آ رہے ہیں یہ بہت اچھے ویوز ہیں ناظرین بہت ہی اچھے ویوز ہیں تین لاکھ ویوز پر ڈے ایک چینل پر آنا مطلب ریال ٹائم جو ہوگا ان کا وہ چھے ساڑھے چھے لاکھ پر ہوگا سکس ہنڈرڈ کے پر جو ہے وہ ریال ٹائم ہوگا تو بندے کا دیکھے ویسے ہی کلو کلو خون بڑھ جاتا ہے اچھا بات کرتے ہیں ٹوٹل ویڈیوز کی تو انہوں نے جو ہے وہ سات سو اٹالیس ٹوٹل ویڈیوز اس چینل پر ناظرین اپلوڈ کر رہے ہیں اور یہ ویکلی سات ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں فوڈ کے کام میں سات ویڈیوز جو ہے وہ ویکلی اپلوڈ کر لینا مطلب ڈیلی کی ایک ویڈیو فوڈ کے کام میں اپلوڈ کر لینا یہ بہت ہی بڑی بات ہے ناظرین یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے چینل دو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت محنت کرنے والے انسان ہیں اور بات کرے کر سبسکرابرز رینک کی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا لوکیشن سیلیکٹ نہیں کر رکھی ناظرین تو میں پاکستان کے لوکیشن آپ کو نہیں بتا پاؤں گا ہاں ورلڈ وائٹ جو ہے وہ یہ ان کا جو چینل ہے وہ تیس سہار آٹھ سو پچپنویں نمبر پر آتا ہے تو اس ساب سے پاکستان میں جو ہے وہ دو یا دھائی سو میں نمبر پر ان کا چینل آ رہا ہوگا اور یہ جو ٹرنڈ ہے ناظرین یہ اپورڈ جا رہا ہے یہ ماشاءاللہ سے اچھا چینل چڑھ رہا ہے آج کل ان کے ویوز بہت اچھے آ رہے ہیں اور بات کریں اگر ایوریج ویڈیو ویوز کی تو ہر ویڈیو جو ہی ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں ناظرین اس کے ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو چیسٹھ ویوز آ رہے ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو چیسٹھ ویڈیوز ہر ویڈیو کے جو ہے ویوز آ رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کے سبسکرائبرز کا 11.1% ریشو ان کو دیکھ رہی ہے اور یوٹیوب کے مطابق یہ بہت کم ہے لیکن اگر بات کریں ناظرین ڈیلی ویوز کی تو جب ڈیلی 600K پر ان کا ریال ٹائم ہوگا تو یہ ویوز بہت کم نہیں ہیں ماشاءاللہ سے بڑے زبردست ویوز ہیں بہت ہی کم دین ہے جب یہ اللہ کرے 1 ملین کراس کر جائیں گے اچھا بات کرتے ہیں ویور فیڈبیک کی ان کے دیکھنے والے ان کی ویڈیو پر کیا رسپونس کرتے ہیں ناظرین لائک ریٹ ان کا 1.06% ہے جو کہ بہت کم ہے according to this views according to the subscribers and comment rate جو ہے ان کا 0.04% ہے یہ بہت کم ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وجہ بتا چکا ہوں بہت دفعہ یہ وجہ بتا چکا ہوں کہ cooking channels کا جو ہے وہ audience retention بہت کم ہوتی ہے اس کے وجہ میری ماں بہنیں دیکھتی ہیں وہ عام طور پر جو ہے تھا موبائل چلا کر اپنا کام کرتی رہتی ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کے رسپونس کر پائیں یا reaction کر پائیں اچھا بات کرتے ہیں ڈیلی views جو ایک مہینے میں انہوں نے اپنے چینل پر total views گین کیے اور ایک مہینے میں پیسے کتنے کمائیے میں آپ کو بتا رہتا ہوں ناظرین 31 طریق 12 مہینہ 2021 کو 31 طریق 12 مہینہ 2021 کو ایک دن کے ان کے چینل پر جو views تھے وہ 2,57,532 تھے اور ناظرین یکم طریق پہلا مہینہ 2022 کو ان کے چینل پر ایک دن کے جو views تھے وہ 3,47,749 تھے 3,47,749 ایک دن کے views ناظرین دو طریق پہلا مہینہ 2022 یہ 3,87,286 ہوئے تین طریق پہلا مہینہ 2022 کو یہ 5,86,658 ہوئے اور چار طریقوں highest views ایک مہینے کے یہ 7,13,302 تھے تو یہ اس ریشو سے ناظرین ان کے چینل پر per day views آتے رہے اس ریشو سے ناظرین ایک مہینے میں انہوں نے اپنے اس یوٹیوب چینل پر صرف ایک مہینے میں ایک روڑ 11,184,173 views گین کیے ایک روڑ 11,184,173 views جسٹ ایک مہینے میں انہوں نے اپنے اس چینل پر ناظرین گین کیے اور اتنے views پر 1 ڈالر per thousand RPM کے حساب سے ناظرین انہوں نے 11,184 ڈالر ایک مہینے میں آتے رہے 11,184 ڈالر ایک مہینے میں انہوں نے اپنے چینل پر گین کیے اور یہ پاکستانی رقم میں پاکستانی روپے میں اس وقت جو پاکستانی مارکٹ میں جو اتنے ڈالر کی ویلیو بنتی ہے ناظرین یہ 176.5 روپے پر ڈالر جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ڈالر کی قیمت ہے اور یہ 19,74,006 روپے بنتے ہیں اور اس سے دوگنا اماؤنٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اجاز انساری کے ان کے بھائی کی تو یہ ناظرین یہ دونوں بھائیوں کی یوٹیوب چینل سے ایک مہینے کی کمائی ہے اور ان کی بہن جو ہے وہ فیاض انساری سے جو ہے وہ ہاف پیمر تو کم از کم وہ بھی مست اپنے چینل سے کماری ہوں گی ان کا انشارہ کبھی آپ کو ریویو بنا کر دوں گا اور ان کا ایک اور چینل بھی ہے انساری فیملی ویلوگز کے نام سے جو ہے وہ یہ ویلوگنگ کرتے ہیں اس چینل پر یہ پوری فیملی تو وہ بھی ناظرین انہی کا چینل ہے یہ پوری فیملی جو ہے وہ کم او بیس چار چینلز ہیں ان کے اور بڑا زبردست ناظرین ان کا سیٹ اپ ہے بڑی مشہور و مروف جو ہے یہ فیملی ہے اللہ تعالی جو ہے وہ ان میں یوں ہی برکتیں بنائے رکھے یوں ہی جو ہے ان میں اکٹھ بنائے رکھے یوں ہی محبت اور علفت بنائے رکھے اور یوں ہی جو ہے اللہ تعالی ان کو کامیابی اسے نوازتا رہے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام ہے ناظرین ان کا اور بڑے ہی جو ہے وہ ساری سویٹ ہی اور سویٹ سی اور بڑی آپ یوں کہیں کہ میٹھی سی فیملی ہے تو اللہ تعالی جو میٹھا پنی ہے یہ ان میں یوں ہی برکرار رکھے تو اب تک کے لئے ناظرین اتنا ہی جیسے ہمیشہ آپ لوگوں سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ زہر ہونے والے بل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ تمام لیٹس انفرمیشن اور بے باگ تجزی بروقت آپ لوگ تک پہنچ پائیں تو ناظرین مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نئی وڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار لکھیں اور ساتھ مجھے ابھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گئے اللہ حافظ